ایمانداری ایمانداری محنت اور اصولوں جیسی باتوں کی کوئی وقت نہیں ہے آج کے زمانے میں یہ سب باتیں اتنی بوڑھی ہو چکی ہیں کہ ایک قدم چلنے کے بعد یہ تھک ہار کر منزل کے کسی فٹ پاتھ کے ایک کونے میں پڑی ہوئی بے حال نظر آتی ہیں اور لوگ اسے قریب سمجھ کر اصحائی سمجھ کر تھوڑی سی بھیک دے کر آگے بڑھ جاتے ہیں برادر توڑیی تو گیٹ سکسس بان ہیس تو بی اپوچنیس مینیوپلیٹیو بلکہ موقع کا ایمیڈییٹ فائدہ اٹھانا آنا چاہیے انسان کو اپنے مطلب کے لیے کسی کے بھروسے کو توڑنے کی ہمت بھی ہونی چاہیے انسان میں سمجھے بڑے بھائی بات تو آپ کے بالکل صحیح ہے لیکن ذرا دھیرے سے ماں ایدھر آ رہی ہے اب ماں کو ہی لے لو اگر اپنے مطلب کے لیے ہم نے آج ماں کے بھروسی کا فائدہ نہ ہوتھایا تو ہمارا کیا ہوگا کیا ہمیں سنگھانیا کا کونٹیکٹ مل پائے گا ارے ہاں بھجو سنگھانیا سے آدھ آیا مجھے لگتا ہے کہ اسے اس بات کا شک ہو گیا ہے کہ ہمارے باس اسے دینے کے لیے پیسے نہیں ہے لیکن اس کو اس بات کا شک کیسے ہو گیا بابی کیونکہ کل اس نے میرے ساتھ کو جیسی بات کی جس سے مجھے ہلکا زشک ہو رہا ہے اور ویسے بھی اسے کل تک پیسے دینے ہیں اور اس بیچ ہم نے اس سے کوئی بات بھی نہیں کیا ہاں جی سنگھانیا صاحب ارے کشور جی کل آپ لوگ آفیس نہیں ہے اس لئے میں نے فون کیا ہے سب ٹھیک تو ہے نا ہاں سب ٹھیک ہے سنگھانیا صاحب تھوڑی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں امید ہے کل ہماری ڈیل تاہی ہونای ہے اورسی کے ایڈوانس رکم کے بارے میں بھاگ دوڑ ہو رہی ہوگی جی ہاں کچھ ایسا ہی ہے پر سب کچھ ہو جائے گا دونٹ وری ارے نہیں نہیں موجھے اس کی کوئی چندہ نہیں ہے دراصل میں کام جلدی شروع کرنا چاہتا ہوں پارٹی کا پھر فون آئے تھا ٹھیک ہے جیسا آپ ٹھیک سمجھے سنگھانیا صاحب کل ملتے ہیں ہلو ہاں وات کنفرم اوکی تینکس یہ سنگھانیا تو بہت شاتر نکلا بھائیسا کیوں کیا ہوا سنگھانیا نے دو لوگوں سے اور اس کانٹریکٹ کی بات کر کے رکھی ہوئی اگر پرسوں تک ہم نے اسے پیسے نہیں دیئے تو یہ کانٹریکٹ وہ کسی اور کے ساتھ فائنل کر لیں یعنی اس نے ایک دن کا مارجن ہمارے لیے ابھی رکھا ہو رہا ہے جو کام ابھی تک نہیں ہوا ہے وہ ایک دن اور مل جانے سے کیا ہوگا اور اگر یہ کانٹریکٹ ہاتھ سے گیا نا بھابی تو سمجھ لیجے کہ ہمارا بھوش ہمیشہ کیلئے انتکار میں ہو جائے گا سمجھ میں نہیں آتا کیسے ہوگا پیسوں گا تزاں ہائے پانچا ہائے کیا ہو کچھ کام تھا نہیں تمہارا فیوریٹ کلر کونسا ہے میرے تو سب ہی فیوریٹ کلر ہیں نا 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 I mean رد pink blue orange یلو میرا فیوریٹ کلر ہے یلو یلو تو اللہ میرا فیوریٹ کلر بھی ہے اس لئے دیکھو میں نے یلو دریسی پہنی گیا وہ کلر ہی ایسا ہے نا ہاں دیکھنا ہی نہیں یہ سارے کپڑے اسی کے لئے دے پہنتیو نوت اس ہی نہیں کرتا یلو یلو دریس ہی نکھتا ہے میرا میرا سنو ایک بات تو بتا رہا ہی بھولی ہے بولا نا وہ کیا ہے نا مجھے آج جلدی گھر جانا ہے کسی کو میری باتیں بہت اچھی لگتی ہیں اس لیے وہ میری تعریف کرنے والا ہے ویسے بھی تم تو جانتی ہو کہ دنیا صرف مودے کی تعریف کرتی ہے پر جب کوئی اپنا اپنے کام پر سچی تعریف کرتا ہے تب من بلکل خوش ہو جاتا ہے اوکی چلتا ہوں بائے ہاں کیا باتیں کرتا ہے خود ہی جانتا ہے ڈریس نہیں دیکھا فائدہ نہیں یس ہاں آشوک جی میں ایڈوکیٹ موٹوان ہی بول رہا ہوں چی کہ یہ باکھیل صاحب آپ کے بھائی لوگ کو ہم نے جو چوبیس گھنٹے کا نوٹیس دے دیا تھا ہاں اس کا پیریڈ ختم ہو گیا آپ کہے تو دوسرا نوٹیس بھیج دوں ایسے لگ رہا ہے کہ تمہیں ایسی بدوا دوں کی پر کیا کروں ماں ہوں نا اس لئے صرف اتنا ہی کہہ کے جا رہی ہوں آج کے بات تیری ماں تیرے لئے مر گئی ہلو ہلو ہاں باکیل صاحب ہاں تو کیا کرنا ہے بولیے آشوک جی کچھ نہیں کرنا ہے بھول جائے اس کیس کو کیا بات کرتے ہیں آشوک جی اتنا سب کچھ کر کے ہم ایسے کیسے بھول سکتے ہیں سچ کا آپ نے وکیل صاحب اتنا کرنے کے بعد ایسے کیسے بھول جائے مجھے ماں سے معافی ماننی ہوگی کشور صاحب میں نے آپ کے پیتا جی کی وسیعت کو اچھی طرح سے پڑھ لیا ہے زیادہ چندہ کی بات نہیں ہے آشوک آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا سچ فکیل صاحب جی ہاں آپ کے پیتا جی نے سارے ادھکار مان جی کو دے رکھے ہیں وسیعت میں ایک کلوج اور بھی ہے کہ اگر کسی بات کو لے کر آپ تینوں بھائیوں میں کوئی بیواد ہوتا ہے تو مان جی سکول بنانے کے لیے کوئی دوسرا فیصل لے سکتی ہیں اس کا مطلب کیا ہوا ہمارے اور اشوک کے بیچ میں ویواد چل رہا ہے تو ماں جی کیا کر سکتی ہیں اس وسیعت کو کینسل کر کے کھول زمین گر بھی رکھ سکتی ہیں اس سے آپ کی مسیبت تو تل جائے گی نا کیا ہوا ایڈروکیٹ صاحب پرابلم یہ ہے کہ اس سچویشن میں ماں سے بات کیسے کی جائے نمیت میں نے سب سن لیا ہے وہ وسیعت رد کروا دو زمین میں خود گر بھی رکھوں گی ماں 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 جی آپ سچ مچ مہان ہیں سچ مچ اوکے وکیل صاحب آپ جلدی سے یہ نئے پیپرز ریڈی کروا دیجئے ہمارے پاس وقت بہت کام ہے جی ٹھیک ہے میں چل تھا اوکے اوکے اچھا ماں جی نماث نماث جی تم میتا کو فون کرو کہو کہ پیسے تیار رکھیں ہمیں زرہ بھی ٹائم نہیں ویسٹ کرنا اوکے ٹھیک ہوا ماں مجھے باف کرتے ہیں ماں 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 میں جانتا ہوں کہ مجھ سے بہت بڑی بھول ہوئی ہے لیکن ایک پار کچھیں باف کرتے ہیں پھلیز ایک پار مجھے باف کرتے ہیں ماں ماں میری بات سنو مجھے بات سنو ماں بس کرو مجھے بات سنو مجھے بات سنو اچھوک مہی رک جاؤ اسے آگے مت پڑھنا ہم اپنی ماں کو تکلیف پہنچانے والے اپنے سگے بھائیوں کے ساتھ دھوکہ اور فریب کرنے والے تم جیسے مکار اور کھٹیا انسان کو اس گھر میں گھسنے کی اجازت نہیں دیتے اور ان یہ بہتر یہی ہوگا کہ تم چک چاپ یہاں سے دفع ہو جاؤ کہ یہ ایسا نہ ہو کیا میں تمہیں تھک کے دے کہ یہاں سے باہر نکالنا پڑے now get out سنا نہیں تمہیں I said get out سوارت سوارت سا نکالنا پڑے سبب کھٹی کاری ہے پنچا میں میں ترائے کر رہے ہیں اور ترائے کرنے کے لئے کونسیٹریشن کی ضرورت ہے تم مجھے دیسٹرپ کرے ہیں شہ! کونسیٹریٹرررررررررررری پہنچام، ایک پہنچ 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 پہنچ. پہنچ 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 پہن بات ہی ہے نا اور کیا ہے یہ اپرادک نہیں ادھیاتمی باتیں ادھیاتمی باتوں کا مطلب بینگ سپریچول اور اپرادک باتوں کا مطلب بینگ کرمنل سوری تھوڑی سی گڑبڑ ہوگی پر تو مطلب سے سمجھ گیا نا میں سمجھ گیا لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا کہ تم سے کس نے کہا کہ یوگاسن کرنے سے تمہیں وہ گان مل جائے گا پہ تمہیں کہاں سے ملتا ہے تیل می نا پانچا تیل می نا پانچا کیوں تاکی تم وہاں بھی میرے پیچھے پیچھے آجا ہاں نا 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 یہ تم سے کس نے کہا کہ میں یہاں تمہارے پیچھے پیچھے آگئی پانچا it was just a coincidence اوکے میں تمہارے پیچھے پیچھے کچھ نہیں آئی ہوں ٹھیک ہے ماں میرے پیچھے پیچھے کہاں جا رہے ہو گھر تم مجھ سے نہیں پوچھا کہ میں کہاں جا رہی ہو تم جہاں جانا چاہتی ہو وہاں جا ہوں پر کیسے جا ہوں I don't have any convenience تمہاری کار کا کیا ہوں پانچا مجھے یہاں کمسا شو اف کرنا سو میں آٹا رکھشے چلے ٹھیک ہے واپس رکھشے سے بھی نکل جا ہوں لیسن ماتنگ دوئی تم مجھے کھر پر دروپ کر رہے ہو اکی امیر گر لسن تیو اوکے اوہ تیلیس اور سنو گاڑی دھیان سے چلا مجھے گاڑی پر بیٹھنے کی عادت نہیں ہے اوہ اوکے چلو ماسی 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 ہاں کیا ہوا ہوا کچھ نہیں میں تو یہ پوچھنے آئی تھی کیا شام کو کھانے میں کیا بنانا ہے ویسے اپ کے سوچ میں دوبی ہوئی ہے اہا نہیں کچھ نہیں دیکھ تجھے تو ٹھیک لگے وہ بنا دے نا لیکن اپنے ڈیاری کے لئے ایک دو ان کی پسند کی سبزیں زرور بنانا ہے ٹھیک ہے ماسی کوئی پروبلم تو نہیں ہے نا اے نہیں بس ایسی بیٹھے تھی میں بس ایسے بیٹھے ہی نہیں تھے آپ آپ بہت گہری سوچ میں تھی اور اس سے پہلے میں نے آپ کو بے وجہ کسی گہری سوچ میں بیٹھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا بتائیے نا کیا بات ہے اس گھر میں سب کچھ ہے دینہ لیکن کچھ دنوں سے اس گھر کی خوشیاں روٹ سی گئی ہیں پتہ نہیں کس کی نصر لگی ہے اس گھر کو آپ نے بالکل ٹھیک کام آسی ایک کے بعد ایک کچھ ایسا ہو رہا ہے جس کے وجہ سے ڈیڈی کے چہرے کی مسکان چھین سی گئی ہے بیسے ڈیڈی بہت سٹرونگ ہے لیکن ہم بچے اور دادی ماں ان کی کمزوری ہے آپ نے دیکھا نہیں کل جب دادی ماں ناراض ہو کر جا رہی تھی تو کیسے پاگل سے ہو گئے تھے ماں سی یہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے نہیں ٹینہ یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں دنیا میں ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے اور اس وقت ہو رہا ہوگا اور شاید ہم سے زیادہ برا ہو رہا ہوگا یہ دنیا ہے اور دنیا میں کم سے کوئی اچھ ہوتا نہیں رہتا دنیا میں آپ کے لئے پانی یہ جو مانا بان کرو مجھے انسی نہیں آرہی ہے تو گوستہ کھا رہے ہیں یہ کھا ہی یہ سب کھانا بند کرو مت کھاؤ یہ سب کیوں کیوں میں تم لوگوں کے لئے کچھ لائی ہوں رسگلے کل رات کو میں ہک ہوتیل میں گئی تھی اور یہ اس کی سپیشالٹی ہے تو میں تم لوگوں کے لئے گئی یہ لو پانچم یہ اس طرح کیوں اس طرح ہے یہ رسگلے اس ہوتیل کی سپیشالٹی ہے ہاں یہ ہمیشہ وہاں پہ ملتے رہیں گے ہاں تو یہ پارسل لاکیاں ہمیں باسی کیوں کھلا رہی ہی ہو ہمیں وہاں پہ لے کیوں نہیں چلتی لیسن مجھے ہی تمہیں وہاں لے جانے میں کوئی پروبلم نہیں ہے پر اگر ہم سب ایک ساتھ تمہارے ساتھ چلے تو پتہ نہیں تمہارا ہاں پہ کتنا بلا ہے پلیز نے نے بل کا مہتر نہیں ہے پھر بھی میں یہ باسی رسگلے نہیں کھاؤں گا رہاں میں کھا پا نہیں باسی sorry thanks میرا میں کھاؤں گا تو باسی کھائے گا جم ہاں ہوتل میں فریش ملے اس کی کیا گیاریٹی ہے اور میرا یاد سے لے کر آئی ہے مطلب اس میں اس کا پیار چھپا ہے اس کی گیاریٹی ہے اور پریم کی خاتر تو بھگوان رام نے شبری کے جھوٹے پیر میں کھائے تھے یہ تو صرف باسی رسگلے ہیں پریم پیالا جو پیئے شیش دکشی نہ دے لو بھی شیش نہ دے سکے نام پریم کا لے جو وشواس گھات تم نے میرے ساتھ کیا ہے اسے ایسے لگ رہا ہے کہ تمہیں ایسی بدوہ دھوکی پر کیا کروں ماں ہوں نا اس لیے صرف اتنا ہی کہہ کے جا رہی ہیں آج کے بعد تیری ماں تیرے لیے مر گئی isn't it what a deal what a deal can you tell me that will be what a deal what a deal what a deal what a deal is is what a deal is or آپ کو روتا دیکھ یہ بغلی بھی رونے لگے بتائیے نا کیا بات ہے مات رو بیٹا روتے نہیں ڈیڈی آپ کیوں رو رہے ہیں کیا ہوا ہے کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ڈیڈی بنا کسی وجہ کے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ ہی نہیں سکتے جی جا جی ہم ایک بات اچھی طرح جانتے کہ اس دنیا میں صرف دو ہی لوگ آپ کو رولا سکتے یا تو یہ بچے یا پھر ماتا جی آپ ماتا جی سے ملنے گئے تھے ہا راش لیکن آج بھی ماں مجھ سے ملی نہیں پوچھے دیکھتے ہی وہ سیدھا اپنے کمنے میں چلی راشری غلطی میری ہے صرف میری کیوں میں نے وہ لیکہ نوٹس بچوایا کیوں جی جا جی آپ نے کوئی غلطی نہیں کی ہے راشری پلیس مجھے تھوڑی دیل کے لیے کیلا چھوڑ دو پلیس تھوڑی دیل کے لیے ٹھیک ہے جی جی لیکن میری ایک بات یاد رکھیں اکیلا پن تکلیف اور بڑھا دیتا ہے اسے کم نہیں کرتا چلو چینو چلو چھے دسکے نا شستر ہی اگنی جلا نہ پائے جل سے گلے نہ آتما وائیوڑا نہ پائے وائیوڑا نہ پائے موسیقا 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 موسیقی